ہماس چیف اسمائل ہانیا اور ہجباللہ کمانڈر فواد چکر کی موت کو لے کر تہران اور بیرود سے چوکانے والا کھلا سا ہوا ہے ہماس اور ہجباللہ کا دعویٰ ہے کہ دونوں کے قتل کا قانون بنا دونوں کا سیل فون آخر کیسے جانتے ہیں ہماس چیف اسمائل ہانیا کی موت کیسے ہوئی اس کو لے کر کئی طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں اسی طرح ہجباللہ کمانڈر کو کیسے مارا یہ بھی ایک پہلی ہے دونوں کی موت کو لے کر ایران اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دارہ رہا ہے اب دونوں کمانڈر کی موت کو لے کر چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے اسمائل ہانیا کے بیٹے عبد السلام ہانیا نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ اسمائل ہانیا کی موت ایک مسائل سے ہوئی سیل فون سے انہیں ٹریک کیا گیا تھا جس وقت ان کی ہتیہ ہوئی تو فون ان کے سر کے پاس تھا جو ویس فوٹک دیوائس نہیں تھا حالانکہ یہ حملے کے پیچھے کون ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جبکہ ایران اسے اسرائیل کی سازش مان کر حملے کی دھمکی دے رہا ہے دوسری طرف فوات شکر کی موت کو لے کر بھی بڑا خلاصہ ہوا ہے ہجباللہ کے کمانڈر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک فون کال کی وجہ سے فوات شکر کی ہتیہ ہوئی جس دن فوات کی موت ہوئی وہ بیروت میں ہجباللہ کے کمانڈ سینٹر میں موجود تھے وہ اس دن دوسری منزل پر تھے شام سات بجے ایک کال آیا جس میں ساتوی منزل پر جانے کے لیے کہا گیا جیسے ہی وہ ساتوی منزل پر پہنچے زوردار ویسفورٹ سے پوری امارت کھنڈر میں بتل گئی اس حملے میں فوات شکر کے علاوہ ان کی پتنی اور دو بچے مارے گئے ہجباللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ کال سنبھو تھا اسی ہیکر کی تھی جس نے ہجباللہ کے سنچار نیٹورک میں گھسپیٹ کی تھی اور وہ لگاتار فوات شکر کو ٹریک کر رہا تھا اب ہماس اور ہجباللہ ایران کے ساتھ مل کر اتنے بڑے انٹیلیجنس فیلیر کی وجہ تلاش رہے جس سے آگے کبھی اسرائیل ٹیلی کوم سرولینس کو کاؤنٹر نہ کر سکے بیرو ربود ٹیوی نین پارت وارش